بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے جب بھی حلیم بنانے کی بات ہو تو ہمارے مائن میں اس کا بہت ہی لمبا چوڑا سا پروسیجر آ جاتا ہے اور اس کو بنانا ہمیں بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دیگو والا حلیم بنانے کی بہت ہی آسان ریسپی شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ مکمل گائیڈ کروں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ بہت آسانی گھر پہ دیگو والا حلیم بنا سکیں گے تو اس لئے اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور انٹاک ووچ کرنا ہے تو چلے ہم اس آسان سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک بول میں دالوں کو بھگویں گے تو اس کے لئے میں نے ہاف کپ ماش کی ڈالی ہے ہاف کپ میں نے مسور کی ڈالی ہے ہاف کپ میں نے مونگ کی ڈالی ہے اور ہاف کپ میں نے چنے کی ڈالی ہے اور ہاف کپ بھی آپ نے چاوالے لینے ہیں یہاں پہ آپ ٹوٹا چاول بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سابت چاول بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ان دالوں کو اچھے طریقے سے ووش کر لیں گے آپ نے دالوں کو اچھے طریقے سے مل مل کے دھونا ہے تاں کہ اس کے اوپر جو بھی دس اور مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ ریموو ہو جائے میں نے ڈالو کو اچھے طریقے سے ووش کر لیا ہے اب میں اس میں 1 لیٹر پانی ایڈ کر دوں گی اور اسے ہم سائٹ پر کر دیں گے اب ہمیں ایک اور بول میں ہاف کپ گندم کا دلیہ ایڈ کریں گے اور 1 بائی فورت کپ ہم جو کا دلیہ ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اسے اچھے طریقے سے ووش کر لینا ہے اچھا یہاں پہ میں نے دلیہ کا استعمال اس لیے کیا ہے کیونکہ دلیہ ہمیں ہر شوپ سے بہ آسانی مل جاتا ہے چاہے وہ گندم کا دلیہ ہو یا جو کا دلیہ ہو لیکن اگر آپ کے پاس گھر میں دلیہ ایویلیبل نہیں ہے اور آپ کے گھر میں ثابت گندم ہے تو گندم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ثابت جو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو بہ آسانی ملے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور بات کہ دلیہ کو میں نے الیدہ سے ووش کیوں کیا اگر ہم دلیہ کو دالوں میں ووش کرتے تو گندم کا جو ہلکا ہلکا سا اوپر بورا بورا سا آ جاتا ہے وہ دالوں کے ساتھ چپک جانا تھا اور دالوں انہیں اچھے طریقے سے ووش نہیں ہو سکنا تھا اس لئے دونوں دلیوں کو میں نے الادہ سے ووش کیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ دلیا جو ہے ہمارا اچھے طریقے سے ووش ہو چکا ہے اب اس میں کوئی بھی گندم کا بورا وغیرہ نہیں ہے دونوں دلیوں کو ووش کرنے کے بعد ہم اسے دالوں میں ایٹ کر دیں گے اور ہم اسے رات بھر بھگو کے رکھ دیں گے دالوں کو اگر آپ رات بھگو کے رکھیں گے تو آپ کو اگلے دن کم محنت کرنے پڑے گی اچھا دالوں کو میں نے اوور نائٹ سوک کیا ہے اب ہمیں ایک بڑا کھولا برتن لیں گے اس میں ہم نے دالوں کو ایٹ کر دینا ہے تو جس پانی میں ہم لوگوں نے دالوں کو بھگویا ہے اس پانی کو اپنے ریمووو نے ہی کرنا اس ہی پانی میں ہم دالوں کو کوک کریں گے ہم نے جو دالوں کو اوور نائٹ بھی گویا ہے اس کی وجہ سے دیکھیں دالیں ہماری کافی زیادہ سوفٹ ہو چکی ہیں میں آپ کو ہاتھ سے توڑ کے دکھا رہی ہوں تو وہ دیکھیں بہ آسانی ٹوٹ بھی رہی ہیں تو بس اب دالوں کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا دالیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف لیٹر پانی اوور ایڈ کر دیں گے تاکہ دالیں جو ہیں ہماری کھلے پانی میں بوئل ہو سکیں اب بیسکلی ہم نے دالوں کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو یہ کام پریشر ککر میں بھی کر سکتے ہیں یا چاہیں تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے کور کر دیں گے جب تک ہماری دالیں کک ہو رہی ہیں تب تک ہم اپنے اگلے سٹیپ کو دیکھ لیتے ہیں تو اگین ہم ایک برطن لیں گے اس میں ہم ایک پاؤ کے قریب گھیئے ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں میرے پاس پیاز ہیں کٹے ہوئے اسے بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اور اسے میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے اب ہم پیاز کو براؤن کر لیں گے آپ نے زیادہ اس کا ڈارک کلر نہیں کرنا یہ دیکھیں پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب اس پینٹ پہ ہم فلم کو اوف کر دیں گے اور پیاز کو ہم الہیدہ پلیٹ میں نکال لیں گے اب جس پلیٹ یا جس ٹیش میں نکال لیں تو سب سے پہلے اس کے نیچے ٹیشو پیپر بچھا لیں دین اس کے بعد آپ اس میں پیاز پھیلائیں اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی اس کا ایکسٹرا اویل یا گھیو گرا ہوگا وہ ٹیشو اپنے اندر ایبزورب کر لے گا اور جو پیاز ہے وہ ہمارا بہت ہی کرسپی اور کرنچی سا بنے گا اب اسی گھی میں ہم ون ٹیبل سپون زیرائٹ کر دیں گے اور بلکل ہلکا سا اس کو بھون لیں گے ساتھی ہم اس میں کری پتے ایٹ کر دیں گے صرف آٹھ سے دس سیکنڈ کے لیے آپ نے ان دونوں چیزوں کو بھوننا ہے یہ دیکھیں ہم نے ان دونوں کی بھونائی کر لی ہے آپ نے زیرے کو زیادہ ڈاکٹ نہیں کرنا دین اس کے بعد ہم اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے یہاں پہ میں نے ڈیڑھ چمچ ادرک لسن کا اس میں پیسٹ شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم ہلکا سا بھون لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ لسن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گے ادرک لسن بھی ہمارا بھون چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے تو آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے اچھا اس میں کچھ پیس ہڈی والے ہیں اور کچھ بغیر ہڈی کے ہیں آپ چاہیں تو پورا بون لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں یا چاہیں تو ہڈی والا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے چکن کو اس میں اچھے طرقے سے فرائی کر لینا ہے ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور چکن کی سمیل بھی ختم ہو جائے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے چکن کو فرائی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں اپنے سپائسز ایڈ کریں گے تو ون ٹیبل سپون ہم اس میں دھنیا پوڈر شامل کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں لال ملچو کا پوڈر شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں حلدی پوڈر شامل کر دیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں نمکے شامل کر دیں گے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ چمچ لاتے جائیں تاں کہ ہمارے جو سپائسز ہیں وہ جل نہ سکیں ون ٹیبل سپون ہم اس میں زیرہ پوٹر شامل کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں چاٹ مسال آئٹ کر دیں گے اس سے جو چکن کا فلیور ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوگا اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ دہن کا شامل کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں ہری میچے شامل کر دیں گے میچوں کو میں نے اچھے طریقے سے چوب کر لیا تھا اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ دہن کا جو پانی ہے وہ سارا اچھے طریقے سے ڈائے ہو جائے ہمارا چکن اچھے طریقے سے بون چکا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے پریشو ککر میں ایڈ کر دیا ہے سٹارٹ میں میں نے کڑاہی اس لئے استعمال کی تھی تاں کہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے کیمرے میں نظر آسے کہ اس لئے میں نے سٹارٹ میں کھولے مو والی کڑائی کا استعمال کیا لیکن آپ جب گھر بنائیں گے تو آپ ڈریکٹ ایک ہی بٹر میں یہ سارا کام کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے ہمارا بن چکا ہے اب ہم اس میں ہاف لیٹر پانی شامل کر دیں گے کیونکہ ہم نے چکن کو بلکل اچھے طریقے سے گلانا ہے اس لئے ہم اس میں پانی شامل کریں گے اب اس پائنٹ پہ آپ نے ون ٹیبل سپون اس میں کٹی لار مرچ شامل کر دینی ہے اور جو ہم نے پیاز کو فرائی کیا تھا اس میں سے ہاف پیاز ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ جب میں نے اس میں پیاز ایڈ کیا ہے تو وہ والا کلپ ریکوڈ نہیں ہو سکا لیکن آپ نے اس پائنٹ پہ اس میں فرائی کیا ہوا ہاف پیاز شامل کر دینا ہے اب ہم کوکر کو بند کر دیں گے اور آٹھ سے دس منٹ آپ لوگوں نے اسے کوک کرنا ہے یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے کھول کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے گل جکا ہے سوفٹ ہو چکا ہے میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے میں اسے توڑ رہی ہوں اور وہ بہ آسانی ٹوٹ رہا ہے سارے چکن کے پیسٹس کو ہم اس میں سے نکال لیں گے اور اس کو توڑ کے ہم اس کے بلکل ریشے ریشے کر لیں گے ہڈیوں کو ہم نے الائدہ کر دینا ہے اور پوٹیوں کے ہم نے ریشے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارا چکن done ہو چکا ہے اب یہاں بھی ہمارے پاس کچھ کھڑے مسالے ہیں ان میں سب سے پہلے میں نے 1 ٹی سپون زیرا لیا ہے 4 سے 5 عدد ہری الائچی لے لی ہیں 2 عدد ہم نے بڑی الائچی لی ہے 1 ٹی سپون سابت کالی مرچ لی ہے 1 ٹی سپون ہم نے جائفل اور جواتری لی ہے 1 ٹکڑا ہم نے دارچی نکال لے لیا ہے اور 5 سے 6 عدد ہم نے لونگ لے لیے ہیں اب ہم نے ان تمام سپائسز کو سمپلی گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لینا ہے اور ان کا پوڈر بنا لینا ہے یہ دیکھیں پوڈر بن چکا ہے ہمارے پاس بہت ہی خوشبودار سپائسز ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ابھی سائٹ پہ کریں گے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی ہم نے اسے کس پینٹ پہ استعمال کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو دالے ہیں ہماری اچھے طریقے سے گل چکی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکی فنگر سے میں نے اسے پریس کیا ہے اور وہ اچھے طریقے سے میچ ہو چکی ہے اب ہم نے سمپلی ان کو بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اسے بلینڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو دالے ہیں اچھے طریقے سے میچ ہو چکی ہیں بسکلی ہمیں یہ والی کنسسٹنسی چاہیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی دال نہیں نظر آ رہے سب اچھے طریقے سے ملا جھلا لگ رہا ہے اب ہم نے جو چکن کو شٹیٹ کیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں چکن کی گریوی ایڈ کر دیں گے اس میں سے میں نے جو کری پتہ تھا وہ ریموو کر دیا ہے اور باقی کا مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اب اس پوائنٹ پہ اگر آپ کو زیادہ تھک والا چاہیے تو آپ اسے صرف پانچ سے دس منٹ کے لئے کوک کریں اگر آپ کو تھوڑا سا لیکوڈ چاہیے تو آپ اس میں ایک سے دو گلاس پانے کے شامل کر سکتے ہیں جو بھی کنسسٹینسی آپ کو اگر زیادہ لیکوڈی چاہیے تو آپ اس میں پانے شامل کر دیں لیکن اگر آپ کو تھک کنسسٹینسی چاہیے تو بس اس پانٹ پر آپ اسے پانچ سے دس منٹ کے لئے مزید کوک کریں اور جو ہمارا حلیم ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر بھی آیا ہے اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ نہ زیادہ تھک ہے اور نہ زیادہ تھن ہے مطلب پر نہ زیادہ گاڑی ہے اور نہ ہی زیادہ وہ پتلی ہے اب لاسٹ پوائنٹ پر جو ہم نے اپنے سپائسز کو گرینڈ کیا ہے وہ اس کے اوپر ہم سپرنگل کر دیں گے اور اس کے ریشے چک کریں کہ ہم نے جو اس میں چکن ایڈ کیا ہے اس کے کتنے بہترین اس میں ریشے بن رہے ہیں تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ سیم سٹیپ بے سٹیپ اسی طریقے کو فولو کریں اور جتنی کونٹیٹی میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی ہی کونٹیٹی کے ساتھ آپ اس حلیم کو تیار کریں تو دیکھیں گا آپ کو بزار والا حلیم نہیں پسند آئے گا آپ کو وہ حلیم پسند آئے گا جو آپ گھر پر بنائیں گے اتنا مجھے کا یہ حلیم بن کے تیار ہوتا ہے اور کوئی یقین نہیں کرے گا کہ آپ نے اس حلیم کو گھر پہ بنایا ہے اس سارے پروسیجر پہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک گھنٹہ لے گا اس سے زیادہ نہیں لیکن اگر آپ پریشر کک میں یہ سارا کام کریں گے تو آپ کو اس سے بھی کم ٹائم لگے گا تو یہ اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو دیکھا ہمارا بہت ہی آسان اور مزے دار حلیم بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی گارنش کریں گے تو آپ کسی بھی طریقے سے اس کی گارنش کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں لک وائز بھی بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ مزے کا بنایا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اب آپ نے جب بھی حلیم بنانا ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورتیں ہیں آپ بہت آسانی دیگوں والا حلیم گھر پہ بنا سکتے ہیں بس جو جو سٹیپ میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سٹیپ کو آپ فولو کریں اور اسی طریقے سے آپ حلیم کو گھر پہ بنائیں یقین کرے اتنا مزے کا یہ حلیم بنا تھا کہ کسی کو یقین نہیں آیا کہ یہ حلیم ہم نے گھر پہ بنایا ہے اتنا مزے کا یہ حلیم بن کے تیار ہوا تھا آپ اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کا حلیم بہت زیادہ مزے کا بنے گا تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں اور فیڈبیک بھی میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اگلی ریسپی تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ